اللہ حاضرین روحہ دن صدیقی صاحب جنب آمد ارے اللہ کے بندوں بس میں مجھے آپ کی محبت کی جولانیوں کا پورا پورا ادراک اور علم ہے آپ بہت دیر سے بٹھے ہوئے ہیں میں صبح سے آپ کی اس محفل میں شریک ہونے تک جہاں جہاں بھی ہوا رہا بیٹھا جسم میرا ادھر ہی تھا لیکن دل آپ کے ساتھ رہا ہے اور اگر محفل میں کہیں کوئی بات چلی بھی تو آپ کے پیار کی آپ کے وقار کی آپ کے انتظار کی اور یہ صرف آپ ہی انتظار نہیں کر رہے تھے آپ تو ادھر ادھرے سے آئیں کوئی سو میل سے کوئی ڈیڑھ سو میل سے میں شاید آپ سے زیادہ دور منگل طے کر کے آیا ہوں تو اگر آپ اتنے نزدیک آ کر انتظار کر سکتے ہیں تو جو اتنے دور سے آپ کے لئے آیا ہے کیا اس کے دل و دماغ میں پیار اور انتظار نہیں ہوا ہوگا تو میں اس تھوڑے وقت میں بہت باتیں کرنا چاہتا ہوں اور وہ باتیں نہ آپ کی ہوں گی نہ میری باتیں باتیں ہر بات اس پاک ذات کی ہوگی جس کی لیے ہر لمحہ وہ بھی بات کرتا ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا اہل علم دانشور سمجھتے میرے اشارات کو جو کسی سے بات نہیں کرتا آج اس کی بات کرتے ہیں جس کی عمر بھر آپ کرتے آئے ہیں اور وہ بھی اس کی بات کرتا ہے فرشتے کریں تو وہ معمور ہیں ملائکہ کریں تو معمور ہیں بھوریں کریں تو معمور ہیں جنت اور جنت کا ہر عزر ہر خطہ ذکر کریں تو معمور ہیں آسمان ذکر کریں تو مجبور ہیں زمین بولے تو معمور ہے اور دریا آسمان زمین مکین مکان انسان ذکر کریں تو وہ حکم ہے وہ کریں گے مجبور ہو کے کریں گے لیکن خدا کیوں مجبور ہے خدا تو مجبور نہیں ہے نا جب مخلوق پر ہوتا ہے خالق پر نہیں ہوتا تو پھر وہ بھی ذکر کرتا ہے تو معلم ہوا کہ کوئی خاص ایک نسبت ایک تعلق ہے کہ مجبور نہ ہو کر بھی ذکر کرتا ہے کس کا اپنے محبوب کا جو کسی سے بات نہیں کرتا وہ ہر وقت اسی سے بات کرتا ہے جس کے ذریعے اس نے اپنی ذات ظاہر کر دی ہے وہ کون ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بات بہت جد ختم کروں گا مجھے پتا ہے کہ جو ازاد کھڑے ہیں انہیں بھی صحوبت ہے دکت ہے اور جو بیٹھے ہیں وہ سریں لا سکتے ہیں جسم نہیں لا سکتے اتنے تنگ رٹھے ہوئے ہیں اور جو گبر آ کے تھکن محسوس کرتا ہے تو اسے تھوڑی سی جنبش لینے کی مولت ملتی ہے تو وسیلہ نعرہ بناتا ہے وہ دیکھو ارے پتی ارے آپ بھی زندہ بات انتہائی پیارے عزیزوں میں ایک بات آپ سے کروں ابھی تو انجن سٹیشن پر ہی ہے ابھی تو ہم اس کو چابی لگا رہے ہیں جب سٹارٹ ہوگا پھر سواریاں بیٹھیں گی پھر آہستہ آہستہ سپیڈ پکڑے گا اور جب سٹیشن اور مندل کی آنکھیں آپ اس میں دو چار ہوں گی پھر سفر جانے اور مسافر جانے پیار سے سنیں دو باتیں اچھا ایک بات بڑی مشہور ہے حضرات بولیں نہیں مجھے پتا ہے دکت ہے اور آواز بھی شاید آواز آپ پہنچ رہی ہے سب کو میں اس کو در کہ مارے آتھیں ڈگاتا پھر روے گئی یہ پریشان کرے گا آپ کو میں بڑی خوبصورت بات کہنے لگا ہوں وہاں سے میری اور آپ کے گفتگوک کی بنیاد مضبوط ہوگی اور پھر ہمیں گٹھے سفر شروع کر دیں گے موزز حاضرین مجھے یہاں کا نہیں پتا کہ آپ خود چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں خود چاند دیکھ کر عید کرتے ہیں یا کسی کی اتباع کرتے ہیں میں نے سننے بس یہ آسان سی بات نہ جانے پیرش والے آپ کے ساتھ ہیں نہ جانے دوسرا یورپ کا کوئی ملک آپ کے ساتھ ہے آپ یورپ میں کس ملک کے ساتھ ہیں عربوں کا اپنا وقت ہے تشیب لائی سعودی عرب میں کیا وقت ہوگا یہاں کیا ہے امریکہ میں کیا ہے یہاں کیا ہے یہاں کے اور انگلینڈ کے وقت میں کتنا تفاوت ہے یہاں کے اور پاکستان کے وقت میں کتنا تباہیوں نے یہاں کے اور افغانستان چائنہ مصر کتنا بود ہے وقت میں کتنی تفریق ہے کتنا آگے تقدیم تاخیر ہے کتنا وقت آگے پیچھے ہے کتنے گھنٹوں کا فرق ہے رن نے دیئے اس بات کو کہ منجمین کیا کہتے ہیں اور آسمان و ستارے اور چاند کا علم رکھنے والے وہ کیا کہتے ہیں اوبزرویٹری والے کیا کہتے ہیں تحقیق جنہوں نے اس عنوان پہ کی یا وہ کیا کہتے ہیں ہمارے فقالیں کیا رکھا ہے مطلع کتنے ہیں مغرب کتنے ہیں گرمی میں سورج کہاں غروب ہوتا ہے سردی میں کہاں غروب ہوتا ہے اور کہاں سے اطلوع ہوتا ہے اور گرمی اور سردی میں جہاں جہاں سے سورج نکلتا ہے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے اور گرمیوں سردیوں میں اور گرمیوں میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے کتنا کتنا فاصلہ ہے اور اس حساب سے کس ماہ میں کس وقت چاندلو ہوتا ہے کس وقت غروب ہوتا ہے سورج سے پہلے کتنا ہوتا ہے سورج سے بعد کتنا ہوتا ہے سورج کے ساتھ کس کا غروب اور طلوع ہوتا ہے چھوڑیں اس بات کو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرق کیوں ہے سوال یہ ہے فرق کیوں ہے حضرات غور سے سنیں میری بات قیمتی باتیں ہیں قیمتی لمحات ہیں مجھے پتہ ہے جگہ تنگ ہے جگہ تنگ ہے ارے نہیں بولو وقت ضائع کرتے ہو اور قیمتی باتیں شوٹ جائیں گی مجھ سے یہ کیمرے والے ہاتھ اٹھانا اور دوڑنا یہ بند کر دیں پیچھے والوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ جو درمیان میں فرق ہے کیوں ہے میں اس پر بات نہیں کرتا آسمان ایک زمین ایک چاند بھی ایک ہے مالک بھی ایک ہے اور جس کے لیے ہے وہ مخلوق بھی ایک ہے اور جس دین کی ترتیب کے لیے اور احکام کی تزہین کے لیے ہے وہ دین بھی ایک ہے اور جس قرآن میں ذکر ہے وہ قرآن بھی ایک ہے اور جس نبی کا یہ زمانہ ہے وہ نبی علیہ السلام وہ بھی ایک ہیں اور جس کی یہ مخلوق ہے وہ خالق بھی ایک ہے تو یہ فرق کا ایک ہے اور کیوں کبھی آٹھ گھنٹ کا فرق کبھی بارہ گھنٹے کا فرق کبھی چار گھنٹے کا فرق کبھی تین گھنٹہ کا فرق اور کہیں چھے گھنٹے کا فرق ہے کیوں ہے یہ فرق چھوڑیں تحقیق کیا ہے صوفی کا جو کول ہے وہ سمات فرمائیں صوفی کیا کہتا ہے صوفی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین گھر گھر کون کر رہا ہے چپ نہیں ہو سکتے باتیں میری پسند نہیں آتی ہیں آپ کو یہ دو چار چھے ہزار کا اعتماع ہے میں نے تو لاکھوں کے اعتماع کو کنٹرول کیا ہے اور یہ کہہ کے نہیں ارے اجدم بولو یہ بات نہیں کہ خموش ہو جائیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا یہ تو طریقہ ہی نہ ہوا چپ کرانے کا یہ تو اگر مو بند کرو گے تو اندر بول پڑے گا ایک اور طریقہ ہے ایک اور طریقہ ہے چپ کرانے کا ہر مزاج پر ہو اس کی لگن کہاں ہے ہر ایک کے خیال کی تار پکڑ کر مدنی سرکار سے جوڑ دو تو بولے گا کوئی کیوں انہی کے ہو کے رہے گا جب فکر ان کا ذکر ان کا خیال ان کا معال ان کا کال ان کا حال ان کا چال ان کی کردار ان کا گفتار ان کا سیرت ان کی سورت ان کی تو پھر بولے گا کیا وہ ہی بولیں گے جب چوہیں گے تو سنیے میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے کسی کو کیا کہہ رہا تھا معلوم ہوتا ہے سب ادھر ہی ہو کچھ لوگ ہوتے بیٹھے گئے اندر سے